نماز کی توفیق کیوں نا صرف ظاہر کی باتیں ہیں نا باقی عراج اس کا یہ ہے میرے بھائی کہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ جب نماز نہیں پڑھیں گے سو روپے آپ میاں تاہر کو بیجیا کریں گے ہر نماز کا یا کسی غریب کو دیں میرے سا یہ ایک کریں بیعت کریں ابھی دس روپے یا پانچ روپے جتنا کم آپ یہ قسم اٹھائیں کہ جب نماز نہیں پڑھوں گا پانچ روپے غریب کو دے دیں گے آپ دیکھیں گے دوسری نماز کے وقتی شیطان کہے گا اٹھ کر یار نماز پڑھ گے کہاں سے اتنا دے گا لوگ کرنا تو کچھ چاپتے نہیں نسخہ ہم کیا بتائیں یہ کفارے جو ہے نا کفارے دن لگایا اللہ تعالیٰ وہ اسی لیے لگایا کہ اگر یہ حرکت نہیں تو ان سے چھوٹتی لوگ پر یہ مکر کر لو کہ میں اتنی رقم خدا کی راہ میں دوں گا آپ دیکھیں گے نفس بخیر ہے یہ مالنی خرص کرنے یہ تو ایک دو منٹ کے بعد ہی سیدھا ہو جائے گا کچھ نہیں دیتا رہے گا آپ اللہ کے لیے کچھ دینا شروع کرنے جب نماز نہیں پڑھی دے دن دا صرف ہے دیکھیں گے کیوں نہیں پڑھنے کی توفیق ہوں کتنے دن نہیں پڑھیں گے میں نے مسرح حضرت عمرو جی کا بتایا نا ہے مالکیوں کا یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے مورس کو کسی کی اجازات اسے ملنی تھی باپ کی یا چچا کی یا کسی اور کی مگر اس نے اس کو قتل کر دیا اس لارچ میں کہ یہ مجھے جلوی مل جائے اب شرعہ نے صدا دی اس کو کہ یہ اس کی وراثر سے محوم کر دیا اس کو نہیں ملے گی پہلے ملنی تھی اب ایک آنا نہیں ملے گا کہ تم نے جلوی کی ہے اسی طرح یہ ہے کہ عبد میں جو پڑھیں اس کو صدا ملتی ہے کہ جاؤ پھر اب بلکلی عورت ملے گی اسلام علیکم باریکم اسلام حالان صاحب تشریح فرما رہے ہیں ایک سوال پچھنا جی جی ہے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ علیہ وسلم خطنے میں بارے سوال پچھنا ہے کہ مختون پیدا ہوئے یا بات چھو ہے خطنے آپ سے دو عالم بڑے ہوئے زبردست ہوئے جنہوں میں سے ایک نے کتاب لکھی کہ آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے دوسرے نے لکھی کہ آپ کا خطنہ ساتھ پیدا کیا گیا وہ دونوں کتابیں جو ان کا ذکر امام بن قیم نے زادر ماد کی دوسری جلد میں کیا مگر بتایا کہ نہ اس کے پرلے کوش ہے نہ اس کے وہ بھی اپنی طرح سے باتیں کرتا یہ بھی یہ آپ کے بارے میں ذکر صحیح نہیں پتا چلا کہ خطنہ ہوا تھا یا نہیں پیدا اس لیے ایسی فضول باتوں کا کیا فیدا دین کا اس سے کیا تلگا آپ ہی بتایا نا کہ خطنہ شدہ پیدا ہوا ہے یا بعد میں خطنہ ہوا اس کا کیا اور ابن قیم جیسے کہتے ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ کئی اور بچے بھی رسول اللہ چلا گئے ہیں ایسے پیدا ہوتے ہیں خطنہ ہوا ہوتا ان کو لوگ کہتے ہیں رسولی یہ ہمارے لفظ مشہور ہے کہ یہ رسولی بچے ہیں تو یہ نہ کوئی فضیلت کی بات ہے نہ کوئی حیث میں کچھ بھی نہیں خواب خواب میں نے دو حرموں کا نام بتا دیا کہ وہ زاد الماد دوسری جلد میں ابن قیم ان کے نام لکھے ہیں کہ ایک کتاب لکھی ہے ایک نے ثابت کیا خطنہ شدہ پیدا ہوئے ایک نہ کیا نہیں بعد میں خطنہ ہوا دلیل کسی کے پاس دین نے اس کا ذکری نہیں کیا دین بڑی میرے بنے گا اللہ خیر سے رکھے عدد کی بات بتا رہے تھے عدد کی بات وہی میں نے قتل کی انساء دی کہ جلدی سے قتل کیا کہ اس کو ختم کرو مجھے مل جو اب شرح سزا دے گی اس کو کب تجھے ایک مرلہ نہیں ملے گا اسلام علیکم اس کو نہیں ملے گا یہ عدد کی تفضیات آپ بہت ہوگی بہت بیان ہوگی کوئی رہ جلد پوچھ لیا کریں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک تو اس کی سنت کے متعلق بھائی نے پوچھا ہے اور دوسری اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ پوچھا ہے میں حدیث پڑھتا ہوں جی باند کریں نا یہ رضی اللہ علیکم رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلی متربعا جی میں نے اللہ کے رسول کو جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی مسئلہ بچنا جی تھوڑا پوچھا بولیے پوچھئے بھائی مسئلہ مسئلہ بچنا ہے جناب جی پوچھئے بھائی پوچھے نا مولانا صاحب پاہی میرے نے اپنی بیوی نو طلاق دیتی آئی تو تقریبا دو دن کا دو ماہ ہو چکے جی اور لوگ رضی اللہ بارے کہندے کہ ہو سکتا یا طلاق ہو چکے دو ماہ بھی پورے نہیں ہوئے دو دن باقی ہیں مولانا یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے دو ماہ تین ماہ یہ باتیں قانون کی دین میں وہ تو دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کے بعد تین حیث تو نہیں آگئے یہ عورت کو قسم دے کر پوچھنا دے کر چھپانا نہ سچ بول ابھی طلاق ہوئی اسی وقت حیث آگیا اس لیے یہاں مہینے نہیں ہوتے ہو سکتا چند دنوں میں تین حیث پورے ہو جائے اس لیے تین حیث اگر گزر جائیں تو پچھلا نکاح ختم ہو جاتا بیرے بھائی مگر پھر ان کا نکاح ہو سکتا دوبارہ نکاح نیا کرنا پڑے گا نیا حق مہر مکر کر کے گواہوں کی موجودی نے اور اگر تین حیث نہیں آئے اس نے تین مرتبہ نہیں ابھی نہ آیا تو پھر پچھلا نکاح کرنا اب یہ آپ پوچھے نا ان سے کہ چھپانا کوئی نہیں اللہ سے ڈر کر سچی سچی بات بتا دو کہ اگر تین حیث آ چکے ہیں تو دوبارہ تمہارا نکاح کریں پھر بھی ارسن کوئی نہیں نہ کوئی مشکل ہے نکاح نیا کریں گے اور اگر نہیں ابھی گزرا تو پہلا ہی ٹھیک ہے رجوع ہو جائے گا رجوع ہو سکتا مولانا صاحب اگر حیث سے جو کام اوپر جائے مثلا نہ آتا ہو پھر تین مہینے اب پھر تین مہینے جن عورتوں کو حیث نہیں آتا ان کی ادھر پھر تین مہینے یعنی نبے دن کہہ حیث والیوں کے تین حیث دیکھنے ہیں تھوڑے دنوں میں پورے ہوں یا زیادہ دنوں میں یہ حدیث پاک جو مرمومن عائشہ رضی نے کہی نا کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جو گوشہ ہو کر اسلام علیکم پھر حالی کے مطلق ایک مسئلہ پوچھنا تھا ڈاڑی کے ڈاڑی جو سنت کے مقدار ہے کوچ علماء تو بتاتے ہیں موشد بھار سنت کے مطابق کوچ بتاتے ہیں اس سے چھوٹی مجھ بار سے بھی چھوٹی آپ کی بات سمجھ لیے آپ کی بات سمجھ لی قرآن و سنت کی رجلی میں جو صحیح مقدار ہے صحیح مقدار یہی ہے کہ مون نہ آپ چھوڑ دیں بس سیدھی بات ہے کہ جو اس طرح چلاتے ہیں مون سے اس سے توبہ کریں اپنے چہرے پر بعد آنے دیں پھر مقدار کی کوئی بات نہیں اپنی طرف سے لوگوں کی پسند ہے کوئی کہتا ہے کھلی چھوڑ دیں بسم اللہ کوئی کہتا ہے مشبر کوئی اس سے بھی کم کہتے ہیں تو دین میں کوئی نیازی صاحب مقدار اس کی مکرمی مونڈانا حرام ہے مونڈانا حصل جو ہے وہ داڑی کو مونڈانا وہ حرام ہے استحصال جو ہے نا کہ سرے سے بالدر سے ختم کہ یہ حرام ہے یہ اگر چھوڑ جائیں تو بس داڑی انہوں نے بڑھا لی اب بڑھاتے چلے جائیں یہ بھی مانا لوگوں نے کیا ہے نہیں وہ یہ بھی تحضیت ہیں داڑی کو معاف کر دیں نہیں معاف کر دیں یہ تو اپنی طرح سے کہتا ہے آفو کا لفظ ہے آفو کا مطلب داڑی کو چھوڑیں داڑی کو چھوڑیں اب چھوڑے تو نیازی صاحب جس نے مونڈانی چھوڑ دی چھوڑ تو دی ہے ہر کوئی کہتا ہے اس نے یار داڑی رکھ لی جس سے دیتا ہے پوچھیں سارے کہیں کہ داڑی اس نے رکھی اب مولوی اگر نہیں مانتا کہ میں نے پھوٹ سے محبنہ ہے تو اس کی مرضی ورنہ ہر شریف آدمی کہتا ہے کہ اس نے یار داڑی نہیں یہ ملواتا رکھی یہی حدیث کا مطلب ہے جس نے بتائی یہ بات کیا وہی ابو عریرہ حضرت عبداللہ بن صاحب کتناتے تھے اچھا ان کا عمل بھی کتناتے تھے اس سے بڑھ کر اور کیا دریل کہ جنہوں نے سنائی ہے ہمیں حدیث جو عربی جن کی اپنی زبان تھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ کٹانی ہی نہیں سب کٹاٹے تھے مطلب ہی ان کا عمل بھی کٹان ہے کٹانا کٹان بلکل کٹان اس لیے مڑانا چھوڑ دیں خدا کے لیے جو مڑاتے ہیں یہ حرام ہے نا جہد ہے وہ تو کٹ ہی حرام ہے بلکل حل کے لیے یہ حرام بہت شکریہ جنہوں نے کیا بات تھی تو عمر مومین رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتیں میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کو گوشہ پیوکڑی بار کرنے کے لیے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحبہ سار اتھاک صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی پوچھئے ہیلو جی جی اتھاک صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی سن رہے ہیں آپ کی بات یہ بات ہے کہ جو نماز جنازہ ہے اس کی نیت بھردوں میں کیوں بتائی جاتی ہے نماز جنازہ ہو یا نماز عید ہو یا یہ جسری نہیں نماز جنازہ سے ہم پڑھتے ہیں نا جی تو میں عرشد وہ رہا ہوں ستیانہ روڑ سے عرشد صاحب ہیں ستیانہ روڑ سے بھئی عرشد آپ بات کر کے ٹپ کر جایا کرے نا مجھے بات کے پھر آپ دخل گنا شروع کر دیتے ہیں جب بات آپ کی سننی کی جنازہ پر یہ لوگ اردو میں نیتیں بتاتے ہیں تو میں نے بات بسیع کر دی کہ جنازہ نہیں عید کے موقع پر بھی نیتیں لکھیں گے ہاں اور کردو میں کیوں بتائی جاتی ہے نہیں یہ سارا ڈھونگ ہے نا کسی نماز کے لیے دین میں کوئی نیت نہیں ہے عربی میں نا